اسلام علیکم دوستو میں ہوں آئیشہ اور میں آج لے کے آئی ہوں آپ کے لیے خجیا ریسی پی جسے ہم پیچ کے پکوڑے بھی کہتے ہیں اس طرح سے یہ کڑی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے مجھے یہ بہت پسند ہے پر میں اسے ہمیشہ نہیں بنا پاتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ ہیوی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر پکوڑے فرائٹ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی میں نے یہاں پر دو طریقے سے پکوڑے کو بنایا ہے پروسس تو سیم ہی ہے پر یہاں پر پیاز کو میں نے دو الگ طریقوں سے کٹا ہے یہاں پر میں نے ہریا دھنیا لہسن اور ہری میرچی سابود زیرہ ڈال کر تھوڑا سا اسے دردرہ سا پیس لیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین پیاز لیے ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں کی ایک اور آدھے پیاز کو میں نے لمبا لمبا کٹ کیا ہے اور ایک اور آدھے پیاز کو میں نے تھوڑا بیچ میں اور اس کو کٹ ڈیک کر تھوڑا باریک کٹ کیا ہے جس کی بھجیا ہم کڑی میں ڈالیں گے کڑی میں ہمیں بھجیا کو سوک کرنا ہے اس طرح سے ہم دہی بھلے بناتے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پر کڑی بھجی کو بھی بہت پسند کرتی ہوں میرے گھر میں اسی طرح سے مجھے دونوں بھجی بنانے پڑتی ہے کیونکہ جو بھجی کڑی میں سوک کرنی ہے اس کا پیاز ہمیں تھوڑا سا چھوٹا کٹ کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے وہ بھجی تھوڑی گول آ جاتی ہے اور صرف سوکی بھجی کھانے کے لیے ہمیں یہاں پر پیاز کو لمبا لمبا کٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پر میں نے جو دردرہ پیسٹ پیسا تھا اسی کو دونوں سائیڈ میں ڈیوائیڈ کیا ہے تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی کو بھی میں نے یہاں پر دونوں بیٹر میں اندازے سے ایڈ کیا ہے میرا ماننا ہے کہ اندازے سے جب بناتے ہیں وہ ہی ڈیش ٹروپر بنتی ہے اور ہمیں اس سے بنانے کا صحیح طریقہ بھی سمجھ آتا ہے یہاں پر آپ کو اگر میں نے تھوڑا سا اجوائن بھی ایڈ کیا ہے اب یہاں پر میں نے کم سے کم پانچ پانچ چمچ دیشن کو ایڈ کیا ہے اب جب بھی تھوڑا سا لکم لگ رہا ہے تو میں اسی میں لے رہی ہوں میں نے یہاں پر ہلکا سا بیکنگ سوڑا بھی ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے پہلے اس طرح سے میں پہلے کڑی میں جو ہمیں بھجیا ایڈ کرنے ہیں انہیں کل رہی ہوں کیونکہ اسے ہمیں کڑی میں سوک کرنا ہے آپ اس طرح کے بھجیا ابھی اس طرح سے آپ پیاس کے پکڑوں کو شام کے یعنی ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سبھی بھجے کو نکال لیا ہے اور اسے سوک بھی کرنے کے لیے ہم نے یہ جب بھی ڈیچ بنتی ہے تو ہمارے کر میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اسے ختم ہونے کے لیے یہ سبھی بھجیاں بننے تک میری بیٹی نے اسے سوک کرنے کے لیے درک دیا تھا اور اس کی بھی ویڈیو کلیپ اسی نے شوٹ کی تھی پیاس کو لمبا لمبا کاٹنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مارکٹ جیسے پکوڑے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ہمیشہ جو بھی ہے فیک جو گلتیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتاتی ہوں یہاں پر یہ ٹیسٹی بھجیاں بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ میں سے کون کون اس طرح کی کڑی بھجی یا کڑی پکوڑا ریسیپی بناتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس ریسیپی کو کبھی ٹرائے نہیں کیا ہے تو ضرور ایک بار ٹرائے کر کر مجھے کمنٹ کر کر بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کس فائدے مند لگی یا نہیں آج کل میں کیک کے ساتھ اس طرح سے اپنے ریسیپیز کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیا مجھے اپنے چینل کا نام چینج کرنا چاہیے یا اسی پر اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جس سے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گے تھانکس فور آچنگ اللہ حافظ